بارش بڑی تیز اتر آئی اور بچے بچارے بہت گھبرا آگئے اگنی بارش کو اور سب سے اوپر سے ستم ذریفی ہمارے واپدہ والوں کی لائٹ بھی چلے جاتی ہے اور دونوں گھبرا کے مجھے چمٹ گئے کیونکہ میری فاطمہ ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ ڈرتی ہے یہ جو بجلی کڑکتی ہے اس سے تو میں نے ان دونوں کا اپنے ساتھ لگا لیا اللہ کیا اللہ اللہ کر کے جو ہے وہ لائٹ تو آگئی بٹ اوپر پڑے جو گندم کا ڈرام اس نے ہمارا جینا ہی حرام کر دیا اس سے نا آواز بہت زیادہ آ رہی تھی کیونکہ وہ خالی ہے ابھی میں نے اس میں گندم نہیں ڈالی یہ بگندم پیچھے سے آئی اور مجھے چوٹ لگ گئی اور پھر کوئی کام بھی نہیں ہو سکا کیونکہ اکیلے بندے کے لیے کتنا کرنا پوسیبال ہے دو لوگ دو ہی ہوتے ہیں میں کہتی ہوں اتنا میں ڈس پوائنٹ ہو جاتی ہوں لیکن پھر بھی میں ہمت کر لیتی ہوں بچوں کو سمجھاتی ہوں بٹا یہ کام ایسے کریں یہ کام ایسے کریں لیکن بچوں کی حالت پہ مجھے اتنا تر سارا تھا میری آمنہ ان پندرہ دنوں میں نہ لگتا ہے ادھوات کمزور ہوگی ہے ان کو دھولے وے کپڑے نہیں مل رہے جہاں ان کے بابا یعنی مشین میں نے ان کو ویڈیو کال کے ذریعے سکھایا کہ اس طرح اپنا مشین کو چلائیں کیونکہ اس کا پیڈ ہی سیٹ کرنا ہوتا ہے ٹچ سسٹم جو ہے آٹو مشین ہے تو وہ کپڑے ڈال جاتے ہیں کبھی ان کو نکالنے کا یاد نہیں رہتا وہ ویسے ہی پڑے رہ جاتے ہیں کبھی اگر نکالتے ہیں تو تار پہ ایسے ڈالے جہاں آیا جی چایا اٹھا کے پھینک دیئے بچے بیچارے فاطمہ جو ہے اس نے ریشمی شرٹ پہنی ہوئی یونیفارم کی شلوار پہنی ہوئی میں ان کا یا اللہ واقعہ ہی میاں اور بیوی دونوں کے بغیر گھر چلانا بہت مشکل ہے اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کچھ ہو جائے نا تو سنگل ہو کے ٹائم پاس کرنا اور اپنا وقت گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور میرے ہزمنٹ تو یوں لگتا ہے جیسے بندہ کملہ نہیں ہوا پڑا یہ حالت ہے یعنی مجھے چیز دے کے ہٹتے ہیں تو بچوں کی ڈیمانڈ بچوں کی چیز پوری کرتے ہیں تو میری کوئی نیڈ میڈیسن دے دو مجھے واش روم جانا ہے سوت رانکے ہوتے ہیں یہ جی ممہ کو کوپی کیا جا رہا ہے ممہ نے سٹیک کے ساتھ ٹرائی کیے چلنے کی سٹیک کے ساتھ میں چل نہیں سکی یعنی ورائٹی ساری لے کر آئے ہیں ہم لوگ واکر بھی سٹیک بھی حتیٰ کہ وہ چیئر بھی جو واش روم کے طور پر یوز ہوتی ہے بٹ مجھے تو یہ اس سے نہیں چلا گیا مجھ سے تو یہ ماں کو کوپی کر رہی ہے اور بھابی میری کال کر کے مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی جب آپ اٹھیں گی نا پھر گھر کے حالت دیکھنا پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا حالت ہوئی پڑی ہے وارڈ راپس میں میرا آخری سوٹ پڑا ہے پریس کیا ہوا ہے اور ڈکٹر صاحب کے پتہ نہیں ایک دو وہ باہر دے دیتے ہیں پریس ہونے کے لیے تازی ہو کے آ جاتے ہیں اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے ان کپڑوں کو ٹڈی وغیرہ نہ پڑ جائے کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں پڑے ہیں آج میں نے ہیلپر سے کہا ہے میں نے کہا نہیں کلف لگتا تو نہ لگے دفع ہوئے اپنا سارے باندھو اور لانڈری میں بھیگ دو چلو کپڑے تو پریس ہوتے ہیں کم از کم تمیز سے رکھے تو جائیں گے نا اتنے قیمتی قیمتی ڈریسز ہیں کسی کو ٹڈی وغیرہ نہ کاٹ جائے کہیں سے کوئی کٹ نہ لگ جائے کپڑوں کو تو کیا تو رہی تھی کہ باجی میں شام کو آکے نکالتی ہوں اور دیتی ہوں اللہ خیر کرے تو بس آپ لوگ میرے لئے دعا کریں اللہ کرے جب میرا پلستر کھلے نا میں ٹھیک سے چلوں اپنے قدموں پہ چلوں وہ بندہ جو دن میں میں اوپر سے نیچے یقین مانے دس منٹ پہ پانچ چکر لگا لیتی تھی اور میں باؤنڈ ہو کے بیٹھی ہوں میں بہت ڈسٹرب منٹلی بھی ہو گئی ہوں فیزیکلی بھی ہو گئی ہوں منٹلی تو بڑا ہی ڈسٹرب ہوئی پڑی ہوں تو بچوں کی حالت دیکھ کے مجھے اور طرح ساتھ آئے کہ ان بیچاروں کا کیا حال ہوا پڑا ہے میں سوچتی ہوں جن بچوں کی سنگل پیرنٹس کے طور پر گزارتے ہیں وہ وقت ہم نے بھی گزارا ہوئے ہماری ماں نے بھی ہمارے ساتھ گزارا ہوئے بہت مشکل ہے تو میں زیادہ میرا زور چڑھتا تھا تو میں رونے بیٹھ جاتی ہوں کبھی پھر خود کو فریش کرتی ہوں میں منیبہ مزاری جو آئرن لیڈی ہے اس کی حاج کل بڑی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں کہ تھوڑا بندے کو موٹیویشن ملتی رہے اور آپ لوگ میرے لیے دو